اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے اب جو ہمارا نیو ٹوپک ہے وہ ہے پیج نمبر نائنٹین پہ اٹس اباؤٹ بیسک کمارڈز کمارڈز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ اسٹرکشنز ہیں جو فوراں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں جب ان کو لکھا جاتا ہے ایس دے آر ٹائپڈ اور ان کو لکھتے وقت ان سے پہلے لائن نمبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں جب ہم پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہی اسٹرکشنز کو یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں لائن نمبر بھی دیتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اپنی نیچر میں ان کو لائن نمبر کے ضرورت نہیں ہے یہ ویسے کام کر سکتی ہیں لیکن جب ہم ان کو پروگرام میں استعمال کریں گے تو ہمیں اکورڈنگ ٹو دی پروگرام سٹرکچر ان کمارڈز سے پہلے لائن نمبر لگانا پڑے گا یہاں پر بیسک لائنگیج یہاں پر بیسک لائنگیجی کچھ کومنٹ کمانڈز ہی بتائی گی ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے پیج نمبر نائنٹین پہ وہ ہے آٹو کمانڈ دس کمانڈ آٹومیٹیکلی جنریٹ لائن نمبر ان این پریزنگ اوڈر ایچ ٹائم دی انٹر کی اس پرسٹ جب ہم پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر لائن کے ساتھ ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمیں لائن نمبر دینا پڑتا ہے ہائر لائن کے ساتھ لائن نمبر ٹھیک ہے ہر لائن کے ساتھ لائن نمبر دینا پڑتا ہے تو اگر ہمیں لائن نمبر دینے میں دکرت ہے یا ہمیں کچھ الجن رکھتی ہے یا پھر ہم ویسے ہی آسانی چاہتے ہیں تو ہم آٹو کمانڈ استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوا کہ ہم جب بھی اپنی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کریں گے اور انٹر کی پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی نیکسٹ لائن سے پہلے خود بخود لائن نمبر لکھاوا آ جائے گا یہ اس کا فائدہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بار بار لائن نمبر جن ریٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کے لئے ایک آسانی ہے کہ آپ آٹو کمانڈ لیں اور اس کو جن ریٹ کرتے جائیں لائن نمبر کو اجا پروگرام ختم ہو تو ہم اس کے لئے اس کی ایک شورٹ کٹ کی ہوگی جس سے ہم ان لائن نمبر اس کو ختم کریں گے لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف اس کا جو مقصد ہے وہ ہے آٹومیٹکلی لائن نمبر کو جن ریٹ کرنا میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کنٹرول بریک اور کنٹرول سی چھتا میں آپ کو یہ جب آپ پریکٹیکل کریں گے تب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا لیکن میں پھر بھی آپ کو م سی کی وجہ کے طور پر یہ بتا جاتا ہوں کنٹرول بریک اور کنٹرول سی یہاں پہ کہے دی اوٹو ہنڈرد تو ٹو 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 ڈی جن ریٹ لائن نمبر ہنڈرد وون ٹو 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 ٹا ٹ و ٹو ٹو ٹ و ٹو ٹو ٹ یعنی کہ ہنڈرڈ سے یہ لائن نمبر شروع کرے گا اور جو انکریمنٹ ہوگا یعنی کہ جس حساب سے لائن نمبر جنریٹ ہوگا وہ ہوگا ٹوئنٹی کا مارجن ٹھیک ہے ٹوئنٹی کا گیپ ہوگا یعنی کہ ٹوئنٹی کے انکریمنٹ سے لائن نمبر جنریٹ ہوں گے ہنڈرڈ کے بعد کیا ہوں گا پہلا ہنڈرڈ پھر ون ٹوئنٹی ون فورٹی اینڈ سون اسی طرقے سے جو سمپل اگر آپ آٹو استعمال کرتے ہیں اور کوئی جو ہمارے پاس سیکنڈ اگزامپل ہے آٹو کی اس میں کیا ہوگا جب ہم آٹو لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں اور بغیر کسی نمبر کے اس کو انٹر کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا جنریٹ یہ ہے جنریٹ لائن نمبر ٹین ٹوئنٹی ٹھئی ٹوٹی اینڈ سون یہ اس کا بائی ڈیفولٹ پیٹرن ہے کہ جب آپ کو کوئی نمبر نہیں بتائیں گے کہ کس حساب سے آپ نے اس کو جنریٹ کرنا ہے تو وہ اس کو اسی طریقے سے جنریٹ کرے گا اب ہے جی آٹو فیفٹی اب یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے ہنڈرڈ کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہماری پہلی پلیس ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کی ہے اور جو سیکنڈ پلیس ہے کومہ کے بعد جیسے یہ فیفٹی ہے یہاں پر کومہ کے بعد جو ہے وہ جو سیکنڈ پلیس ہے وہ ہیں ہمارے پاس انکریمنٹ کی تو یہاں پر جنریٹ لائن نمبر سٹارٹنگ فروم دی لائن نمبر سپیسیفائیڈ ان دی لاسٹ آٹو کومانٹ ویڈ دی انکریمنٹ آف فیفٹی ٹھیک یعنی کہ اس وقت آپ جس بھی لائن نمبر پہ ہوں گے جہاں پر بھی آپ موجود ہوں گے وہیں سے جو آٹو کومانٹ جہاں پر آپ نے لکھا ہے لائن نمبر اس کے بعد جو بھی لائن نمبر ہو گیا اس میں فیفٹی کا انکریمنٹ کے ساب سے وہ چلتا جائے گا یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ میں نے دو لائنیں لکھی ہیں ٹین اور ٹوئنٹی ٹھیک اور مجھے لگے کہ نہیں میرا پرگرام زیادہ لنٹھی ہو جائے گا تو میں کیوں نہ آٹو کومانٹ استعمال کر لوں یا ٹیچر یا دوست کہتا ہے کہ آٹو کومانٹ استعمال کر لوں تو اب میں لائن نمبر تھرٹی میں آٹو کومانٹ استعمال کر رہا ہوں اور کومہ فیفٹی دے رہا ہوں تو اب کی وجہ اسی جہاں پر میں نے آٹو کومانٹ دی ہے لائن نمبر تھرٹی میں وہاں سے 50 کے گیپ سے یہ آٹو کمانڈ اپنا کام شروع کر دے گی ٹھیک ہے یعنی کہ 10 20 30 اور اس کے بعد 80 130 180 اور اس کے بعد اب جو ہمارے پاس آٹو جنریٹس لائن نمبر سٹارٹنگ فروم دی کرنٹ لائن نمبر کمانڈ ویڈ دی انکیمنٹ سپیسیفائیڈ ان دی پیوییس لی جنریٹس لی آٹو کمانڈ اگر آپ بیچ میں شروع کر دیتے ہیں آٹو کمانڈر کچھ نہیں بتاتی یعنی کہ مجھے لائن نمبر 20 پہ جا کے یاد آیا کہ میں آٹو کمانڈ استعمال کر لوں اور میں نے اس کو کوئی پیٹرن نہیں دیا ٹھیک تو اگر آپ نے پیچھے 10 20 کا گیپ دیا تو آٹومیٹکلی وہ 10 20 کا گیپ چلتا رہے گا جو اس کا ڈیفولٹ ہے بائی ڈیفولٹ اس کے بعد ہمارے حباظ ہے کلیئر کمانڈ اس کمانڈ سیٹس دی ویلیو آف آل نمیرک ویریبلز ٹو زیرو اور دی ویلیو آف آل سٹرین ویریبلز نل اوپنڈ اینڈ کلوز آل فائلز اس اوپنڈ اینڈ کلوز آل فائلز کو آپ نے کر دینا کلوز آل اوپن فائلز یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کہلنے کے مسپرنٹنگ ہے اس میں کلوز آل اوپن فائلز باقی فائلز کو یہ کلوز کر دیتا ہے تمام نمیرک ویریبلز کی یہ ویلیو کیا کر دے گا زیرو کر دے گا کلیر کمانڈ اور جو اگر سٹرین ویلیو ہوں گے اس میں کون سی ویلیو رکھ دے گا نل نل اور جو پچھلی تمام اوپن فائلز ہم کو کلوز کر دے گا اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سی ایل ایس کمانڈ سمپل اس کا جو سائن ٹیکس ہے وہ ہے کلیر لکھ دینا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں لکھنا پھر ہے جی سی ایل ایس کمانڈ دیس کمانڈ اس کمانڈ اس کے سکرین یہ سکرین کو کلیر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے سائن ٹیکس میں سی ایل ایس یا کوئی آپ نمبر ساتھ میں لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں آپ سمپل سی ایل ایس پہ لکھیں گے یا پھر سمپل آپ سی ایل ایس زیرو ون یا ٹو لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہے ویلیو آف این پیج نمبر ٹویٹی ون پیج نمبر ٹویٹی ون یہاں پر اوپر دیو ہیں سی ایل ایس کی ویلیو ہیر این ایس اوپشنل بٹ ایٹ کن ٹیک این اوپ دی فالوین ویلیوز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سمپل سی ایل ایس بھی دے سکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نے بتایا ہے کہ جو این ہے وہ اوپشنل ہے ویلیو آف این کیا ہو سکتی ہے زیرو کلیر دی سکرین آف آل ٹیکسٹ این گرافکس ٹھیک ہے کلیر دی سکرین آف آل ٹیکسٹ این گرافکس میں نے اس کو یہاں پر ایرو دیا کہ آپ اس کو گرافکس این ٹیکسٹ کر لیں اس کی چھوٹی سی وجہ یہ ہے کہ بچے اکثر گیم کھیلتے ہوں گے دیکھی بھی ہوگی گلز نے شاید کھیلتے بھی ہوں گیم ہے جی جی ٹی و آئے سی دی ٹیک تو اس کے مناسبت سے جو کومن اس کا نیم ہے تو اس کی مناسبت سے میں نے اس کو کیا آپ دیا ہے ہنٹ آپ کو گرافک اینڈ ٹیکسٹ جی ٹی جی آپ سیمپل اپنے ذہن میں کوئی رکھنا چاہتے ہیں کوئی اور ہنٹ تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اب جو ون ہے وہ کیا ہے کلیر اونلی گرافکس اور ٹو جو ہے وہ کلیر اونلی ٹیکسٹ جب آپ گرافکس اینڈ ٹیکسٹ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ جو ون ہے وہ کس کو کلیر کرتا ہے گرافکس کو اور جو ٹو ہے وہ کس کو کلیر کرتا ہے ٹیکسٹ کو بچے اس میں تھوڑی گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اور ایم سی کی اوز میں اپنے نمبر خراب کر بیٹھتے ہیں تو آپ اس چیز کو اپنے چھوٹا سا ہنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں ایس کلیر دیس سکرین آف آل گرافکس اینڈ ٹیکسٹ کے گرافکس ون کے لیے پہلے جب آپ لکھیں گے جواب لکھیں گے تو ویسی آپ کی پریکٹس ہو جگی آل گرافکس اینڈ ٹیکسٹ تو جی جو ہے گرافکس کو شو کرے گا اور وہ ون کے لیے ہے اور جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹو کے لیے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا زیرو یا پھر میں کوئی ویلیو نہیں بتاتا تو پھر بھی کیا ہوگا سی ایل ایس اور کوئی نمبر نہیں بھی لکھا میں نے سیمپل سی ایل ایس لکھا تو تب بھی تمام گرافکس اور ٹیکسٹ ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے ڈیلیٹ کمان اس کمانڈ اس یوز ٹو ڈیلیٹ پروگرام لائنز اور لائن رینج آف لوڈڈ پروگرام یہ ایک لائن یا زیادہ لائنوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے سائنٹ ایکس میں ڈیلیٹ ہے لیکن آپ لائن نمبر اور لائن نمبر دیں گے یعنی کہ جہاں سے لے کر جہاں تک ایک خاص نمبر سے لے کر ایک خاص نمبر تک جتنے بھی آپ لائن لکھیں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے جیسے یہاں پہ ڈیلیٹ سیمنٹی تو یہ کیا کرے گا سیمپل ڈیلیٹ سیمنٹی کرے گا یعنی کہ لائن نمبر سیمنٹی کو ڈیلیٹ کرے گا پھر ہل ڈیلیٹ فیفٹی تو ون فیفٹی تو یہ کیا کرے گا سیمپل فیفٹی سے لے کر ون فیفٹی تک تمام لائنوں کو ڈیلیٹ کر دے گا یہاں پہ کہا جی ڈیلیٹ تک تمام لائنوں کو ڈیلیٹ کر دے گا پھر ہے ڈیلیٹ ون ٹوئنٹی لیکن اب ٹو نہیں بتایا گیا ٹھیک یعنی کہ کہاں تک اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اب کیا کرے گا کہ یہ ڈیلیٹ آن لائنز فروم ون ٹوئنٹی ٹھیک ہے ون ٹوئنٹی سے تمام ویلیوز کو ڈیلیٹ کرنا شروع کرے گا اور تیل دی اینڈ جہاں تک پروگرام اینڈ نہیں ہوتا یہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا یعنی کہ سیمپل سیمنٹی ایک لائن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ ففٹی ٹو ون ففٹی ففٹی سے ون ففٹی تک تمام کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ نوٹ سٹارٹنگ گیون بٹ اینڈ اس گیون ایٹی تو یہ شروع سے لے کر جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں سے یہ شروع کر دے گا ڈیلیٹ کرنا اور ایٹی تک ڈیلیٹ کر دے گا اور ڈیلیٹ ون ٹوئنٹی ٹو لاسٹ اس کا کا مطلب ہے کہ یہ ون ٹوئنٹی سے جہاں پر بھی آپ کا پروگرام ختم ہوگا وہاں تک یہ تمام لائن نمبرز کو ڈیلیٹ کر دے گا پھر ایجی ایڈٹ دس کمانٹ is used to modify a program لائن سیمپل ایڈٹ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا تو اس کا مقصد کہہ ہے کہ کسی بھی لائن کو اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو ٹیکس لکھا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا سیمپل سائن ٹیکس ہے ایڈٹ لائن نمبر یعنی جس لائن نمبر کو بھی آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اس کا لائن نمبر یہی ایک کافی ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تمام ڈیفنیشن سے میں نے یہ مارک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے کلیر کی کیا ہے سی ایل ایس کی کیا ہے پون سے نمبرز آپ نے یاد کرنے ہیں وہ بھی مینشن ہے سکرین شوٹ آگا آپ لے سکتے ہیں ٹھیک اور لیٹ کی بھی فرسٹ لائنز ہے ایڈٹ کی بھی پہنی لائن ہے سمجھنے والا کام تھا پھر یہ کیس میں امسیکیوز ہے اور یہ دیفنیشن ہے اوٹو کی امید ہے کہ مزید پرابلم ہوگی تو آپ مجھے شیئر کریں گے اور اپروچ کریں گے اسلام علیکم